کہانی کی شروعات نوی شتابدی کو دکھاتے ہوئے ہوتی ہے جہاں خطرناک سمدری لٹیرے جنہیں وائیکنگز کہا جاتا تھا ایک بہت بڑے اور خطرناک کریچر کو پکڑنے کے لیے نکل رہے تھے اسے پھنسانے کے لیے ایک بھیڑ کو رسی سے باندھ کر چارے کے طور پر رکھا گیا تھا تب ہی وائیکنگز کے راجہ کی بیٹی اوسا انہیں ایسا کرنے سے منع کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ان کے لالچ کے کارن وہ لوگ مصیبت میں پڑ سکتے ہیں پر راجہ اس کی بات نہیں مانتا اور تب ہی جنگل کے بیچ جھیل میں سے کوئی خطرناک جانور نکل کر ان سب پر اٹیک کر دیتا ہے یہاں سین شفٹ ہو کر پریزنٹ میں آ جاتا ہے جہاں ہم ون آرکیلوجسٹ سگار کو دیکھتے ہیں جو کی ایسے ہی پرانے سمدری لٹیروں پر ریسرچ کر رہا تھا وہ اپنے کام میں اتنا بزی رہتا تھا کہ اسے اپنے بچوں رانیل اور براغا کے ساتھ وقت بتانے کو بھی ٹائم نہیں ملتا تھا آج اسے ایک ایمپورٹنٹ میٹنگ میں جانا تھا جہاں اسے اپنے پروجیکٹ کے لیے پیسے اکٹھے کرنے تھے وہ آسلو کے میوزیم میں پہنچ کر آسی برگ شپ کے بارے میں تھوڑی جانکاری دیتے ہوئے کہتا ہے کہ وائیکنگز لٹے رہے اس طرح کی شپ میں بیٹھ کر بہت دور دور تک یاترہ کرتے تھے جبکہ اتحاس میں ہمیں یہ سب نہیں بتایا گیا ہے پروف کی کمی ہونے کے کارن کوئی بھی انویسٹر پیسہ لگانے کو تیار نہیں ہوتا تب وہ انہیں وہ ساری چیزیں دکھاتا ہے جو انہیں خدای میں ملی تھی جن میں سے ایک ساپ کا سر بھی تھا جس کے اوپر کچھ ڈیزائن بنا ہوا تھا جو راگنا روک کبھیلے کی نشانی تھا لیکن کوئی بھی اس کی بات سے ایگری نہیں ہوتا اور میٹنگ ایسے ہی ختم ہو جاتی ہے سب ہی لوگ بینا پیسہ لگائے ہی چلے جاتے ہیں لیکن سیگار کا اتصاہ کم نہیں ہوتا اسے اپنے کام پر پورا بھروسہ تھا کیونکہ یہ صرف اس کا نہیں بلکہ اس کی سورگیے پتنی کا بھی سپنا تھا کہ اس پروجیکٹ کو پورا کیا جائے وہ اپنی پتنی کی نوٹ بک کھول کر دیکھتا ہے جس میں الگ الگ زمانے کی اتحاز کی جانکاری تھی اور کئی ساری ڈرائنگ بنی ہوئی تھی سیگار اس بک کو ہر جگہ اپنے ساتھ رکھتا تھا اس شام اس کا ایک ساتھی ایلین اس کے گھر آتا ہے اور اسے پتھر کا ایک بڑا سا ٹکڑا دکھاتا ہے جو اسے نوروے کے فن مارک میں ملا تھا اس پتھر کو گوھر سے دیکھنے پر انہیں اس کے بیچوں بیچ ٹھیک ویسا ہی نسان ملتا ہے جو خدائی کی چیزوں میں ملا تھا وہ دونوں پھر سے میوزیم میں جا کر اس آرٹیفیکٹ کو لے کر آتے ہیں اور اسے پتھر کو سمبل کے اوپر رکھتے ہیں وہ برابر فٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد سیگار سمبل کے اوپر بنے ہوئے سنکیتوں کو پڑھ کر بتاتا ہے کہ وائکنگز تری دن تک آزر برگ شپ میں بیٹھ کر گہرے پانی کی جھیل میں یاترہ کرتے رہے جسے آئی آن فارڈن کہا جاتا تھا وہ سمبل پر بنے ہوئے نقشے کو دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ اس نقشے کے سہارے ہم وائکنگز کے سیگریٹس تک پہنچ سکتے ہیں اس کے لیے وہ فن مارک جانے کا پلان بناتا ہے ساتھ ہی اپنے بچوں کو بھی لے کر جانا چاہتا ہے اس کے بعد وہ سب فن مارک پہنچ جاتے ہیں جہاں ایلن کی اسسسٹنٹ ایلیزابیت انہیں ریسیو کرتے ہیں وہ لوگ اس رہسی مئی جھیل کو پار کر کے اس جنگل میں پہنچتے ہیں جہاں کسی زمانے میں وائکنگ رہا کرتے تھے تھوڑی دور چلنے پر انہیں نوروے اور رشیہ کو الگ کرنے والا بارڈر دکھائی دیتا ہے جہاں ایک بورڈ پر نو اینٹری کا سائن بنا ہوا تھا پر وہ لوگ فنس کو کٹ کر اندر گھس جاتے ہیں اور انہیں سامنے ایک بڑی سی جھیل دکھائی دیتی ہے جس نے ایک چھوٹے سے آئیلینڈ کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا اسی آئیلینڈ کو آئے آن فارڈن کہا جاتا تھا لکڑی کے پٹروں اور دروازوں کو اکٹھا کر کے ناو کی طرح یوز کر کے وہ لوگ آئیلینڈ پہنچ جاتے ہیں پھر اپنا میٹل ڈیٹیکٹر نکال کر چیک کرتے ہیں کہ آس پاس کوئی میٹل کی پرانی چیزیں موجود ہیں یا نہیں انہیں کچھ پرانے میٹل کے کھول اور ہتھیار ملتے ہیں اب جہاں بڑے لوگ اپنے کام میں بیزی ہوتے ہیں وہی بچے اس جگہ کو گھومنے کے لیے نکل جاتے ہیں رانیل کو رشیہ کا سینک چھاونی دکھائی دیتا ہے تو بھراغہ کو ایک گفہ مل جاتی ہے وہ دونوں اپنے ڈیڈ کو اس بارے میں بتاتے ہیں سگار اور ایلن اس بات سے خوش تھے کہ آخر انہیں اس بات کا ثبوت مل گیا کہ وائیکنگز نوروے تک پہنچ چکے تھے ایسے ہی کچھ اور چیزوں کی تلاش میں وہ لوگ آگے بڑھتے ہیں تب ہی براغہ کو گڑھے میں کچھ عجیب سی بال جیسی چیز ملتی ہے جسے وہ اپنی بوری میں رکھ لیتا ہے ان لوگوں کو گفہ میں وائیکنگز کے ہتھیار دستربند اور دوسری کئی ساری چیزیں ملتی ہیں جنہیں وہ آسلو کے میوزیم تک لے جانا چاہتے تھے اور تب ہی لائف دگابازی کرتا ہے دراصل جب اسے پتا چلتا ہے کہ سگار اور اس کے ساتھ ہی پرانے زمانے کے ان قیمتی سامانوں کو بیچ کر پیسہ کمانے کی جگہ مفت میں میوزیم کے حوالے کرنے والے ہیں تو وہ اپنی اوقات پر آ جاتا ہے اور ان ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے گن پوائنٹ پر ان سے چھین کر لے جاتا ہے اور جاتے جاتے رسی کو بھی کھول کر گفہ کے اندر پھینک دیتا ہے تاکہ وہ لوگ وہاں سے باہر نہ نکل سکے پر ابھی وہ تھوڑی دور ہی پہنچا تھا کہ اچانک پانی کے اندر سے کوئی چیز اسے کھینچ لیتی ہے ادھر گفہ کے اندر ان سب کو ایک خوپڑی ملتی ہے جو شاید کسی وائیکنگ کی تھی اسے دیکھ کر رانیل ڈر جاتی اور اپنے پاپا سے کہتی ہے کہ مجھے گھر پہنچا دو ایلیزابیت ہمت کر کے گفہ کی پتھریلی دیوار پر چڑھ کر باہر کی طرف نکلنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ ایک بار پھر سے رسی کو باندھ دے جس سے سارے لوگ گفہ سے باہر نکل سکے اب وہ سب باہر آ چکے تھے لیکن لائف اپنے ساتھ میں ٹینٹ بھی لے کر چلا گیا تھا اس لیے وہ رات انہیں آئیلینڈ پر ہی بتانی پڑتی ہے ایلیزابیت رانیل اور براغا بنکر کے اندر آرام کرتے ہیں جبکہ سگار اور ایلینڈ گفہ کے اندر جا کر اور چیزوں کی تلاش کرتے ہیں انہیں گفہ میں ملی کھوپڑی میں سانپ کا ایک دانت دکھائی دیتا ہے جس کا مطلب تھا سانپ کے نگلنے سے اس آدمی کی موت ہوئی ہوگی اس بیچ بانکر میں براغا کے بیگ میں رکھا ہوا بال ہلنے لگتا ہے جو دراصل ایک انڈا تھا اور اس انڈے کے پھوٹنے کی آواز سن کر براغا اٹھتا ہے اور اپنا بیگ چیک کرتا ہے لیکن جیسے ہی وہ بیبی سنیک آواز کرتا ہے دونوں بچے ڈر جاتے ہیں اور ایلیزابیت جلدی سے اسے ایک کنٹینر میں بند کر دیتی ہے ادھر گفہ کے اندر سگار اور ایلینڈ کو ایک بہت بڑا قبر دکھائی دیتا ہے جہاں ڈھیر سارے کنکال موجود تھے جو اس بات کا ثبوت تھے کہ ہزاروں سال پہلے وائکنگز وہاں رہتے تھے وہ اپنی باتوں میں لگے تھے کہ اچانک ان کی نظر پانی کے گڑھے میں سے کچھ چمکتی ہوئی چیز پر پڑتی ہے وہ اسے اٹھا کر دیکھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ وہ یونیفارم پہنے ایک رشین سولجر کا کنکال تھا اور اس کی موت بھی وائکنگز کی طرح ہوئی تھی اس کا مطلب تھا کہ وائکنگ کے زمانے میں موجود کریچر اس زمانے میں بھی تھا جس نے رشین سولجر کو مارا تھا تب ہی ان کی نظر گفہ میں رینگتے ہوئے ساپ جیسے کریچر پر پڑتی ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں ادھر بنکر میں کنٹینر میں بند بی بی سنیک زور زور سے چیخنے لگتا ہے اور اس کی وجہ سے بنکر میں اٹیچ کیبل بھی ہلنے لگتا ہے جس سے بڑے سنیک الارٹ ہو جاتے ہیں اور کیبل کو کھینچنے لگتے ہیں جس سے پورا کا پورا بنکر لڑکتے ہوئے لیک کی طرف گرنے لگتا ہے ایلیزابیت دھکا دے کر بچوں کو باہر نکالنے کی کوشش کرتی ہے پر دروازہ جام ہو جاتا ہے اور وہ اندر پھس جاتے ہیں اور زور زور سے چیخنے لگتے ہیں پر لکیلی بنکر پیڑوں کے جھنڈ میں اٹک جاتا ہے جس سے سنگر اور ایلین کو موقع مل جاتا ہے اور وہ دروازہ کھول کا بچوں کو باہر نکال لیتے ہیں پر بچوں کے ساتھ ہی بی بی سنیک والا باکس بھی باہر نکال آتا ہے پوری ٹیم جنگل کی طرف بھاگنے لگتی ہے اور تھوڑی دور جا کر وہ لوگ وہاں سے نکلنے کا اپائے ڈھونڈتے ہیں ایلین لیک پار کرنے کے لیے چیزیں اکٹھی کرنے لگتا ہے تب اس کی نظر بی بی سنیک والے باکس پر پڑتی ہے اور وہ اسے اپنے ساتھ زندہ لے جانا چاہتا تھا اس لیے اسے اپنے پاس رکھ لیتا ہے ایلیزابیت ٹینک پر سے ملے ہوئے گن میں روپ کا ہک لگا کر فائر کرتی ہے جو جھیل کے دوسرے کنارے بنے پیڑ میں اٹک جاتا ہے جس سے انہیں وہاں سے نکلنے میں مدد ملتی ہے تب سے پہلے اس روپ سے لٹک کر ایلین جاتا ہے اس کے بعد بچے لیکن جب سیگر کی باری آتی ہے تو رسی بیچ میں ہی اٹک جاتی ہے ایلیزابیت اورا زور لاکر رسی کو کھینچتی ہے لیکن سیگر کا بیلٹ لوز ہو جاتا ہے اور وہ ایک ہک کے سہارے لٹکنے لگتا ہے تب ایلیزابیت کسی طرح سیگر تک پہنچ کر اسے لیک میں گرنے سے بچا لیتی ہے لیکن ابھی بھی وہ لوگ خطرے سے باہر نہیں تھے کیونکہ ایک بہت بڑا سنیک پانی کے اندر سے نکل کر ان پر اٹیک کر دیتا ہے جس سے ایلیزابیت اور سگار پانی میں گر جاتے ہیں لیکن صحیح سمیں پر ایلین اس سانپ جیسے کریچر کی آنکھ میں فائر کر دیتا ہے جس سے وہ کریچر واپس پانی میں چلا جاتا ہے اور ایلیزابیت اور سگار کیونکہ کنارے پر ہی تھے تو جلدی سے پانی کے باہر آ جاتے ہیں پر انہیں ریالائز ہوتا ہے کہ کریچر ابھی بھی ان کے پیچھے لگا ہوا تھا وہ سب اس سے بچنے کے لیے ایک انڈر گراؤنڈ بانکر میں چھپ جاتے ہیں اور دور لوگ کر دیتے ہیں پر وہ کریچر وہاں بھی پہنچ جاتا ہے اور دور کو توڑ کر اندر آنے کی کوشش کرتا ہے اب سب ہی لوگ وہاں سے نکلنے کے لیے دوسرا راستہ ڈھونڈتے ہیں لیکن کسی کو کوئی راستہ نہیں دکھتا تو آخر میں تھک کر سب ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں رانیل اپنی ماں کی کتاب نکال کر سیمبل دیکھتی اور اپنے ڈیڈ کو ان کی میننگ بتانے کے لیے کہتی ہے اب سیگر اسے بتاتا ہے یہ سیمبل ہمیں ان وائکنگز لٹیروں کی کہانی بتاتا ہے جو ایسے ہی ایک کریچر کو پکڑنے کے لیے نکلے تھے سردار کی بیٹی کے منع کرنے پر بھی وہ نہیں مانے اور آخر وہ سب اس کریچر کا شکار بن گئے صرف سردار کی بیٹی اوسا ہی بچی تھی اور اسی نے یہ سیمبل چھوڑے تھے تاکہ آنے والی پیڑھیوں کو بھی یہ سبق مل جائے کہ اس کریچر کو نہ چھیڑے اور اسے وہاں اکیلا چھوڑ دیں اسی میں سب کی بھلائی ہے اچانک بنکر میں لگے وینٹ پائپ کو دیکھ کر سگار کو ایک آئیڈیا آتا ہے وہ سب کو کہتا ہے کہ ہم ان پائپس کے سہارے اوپر چڑھ کر چھت پر بنی کھڑکیوں سے باہر نکل سکتے ہیں جیسے ہی ایلین باہر نکلتا ہے سب کو ایلین کے بیک سے بیبی سنیک کے چیخنے کی آواز آتی ہے اور جب سگار بیک کو کھول کر دیکھتا ہے تو اس کے اندر بیبی سنیک ملتا ہے ایلین اپنا بیک مانگتا ہے اور سگار کہتا ہے کہ یہ غلط ہے لیکن پھر وہ اسے اس کا بیک واپس کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ اچانک وہ جائنٹ کریچر ایلین کو نگل جاتا ہے اور چھت کو توڑتے ہوئے اندر گھسنے کی کوشش کرتا ہے اور جیسے ہی کریچر سگار کی اور مڑتا ہے سگار اس کے بچے کو اس کے اوپر ڈال دیتا ہے اور وہ چپ چاپ اپنے بچے کو لے کر چلا جاتا ہے اس کے بعد سگار اپنے بچوں کو گلے سے لگا کر انہیں خطرے میں ڈالنے کے لیے ان سے معافی مانگتا ہے پھر وہ سب ایلیزابیت کے پاس آ کر اسے ہوش میں لاتے ہیں اور چاروں وہاں سے نکل جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر سمابت ہو جاتی ہے دوستو ہمارے ہالی ووڈ کلائی میکس چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے دل سے سکی ریا